آج ہم بنائیں گے بلکل چٹکھارے دار مچھلی فش فرائی بہت ہی آسان ہے آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں بلکل بزار جیسی اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ سپیشل چٹنی بنانا سکھاؤں گا جو کہ بہت ہی لا جواب اور بہت ہی یونیک ہے اتنی ٹیسٹی کہ آپ کی جو فش ہے اس کو چار چان لگا دے گی اور گھر پہ ہی آپ اس کا مسالہ بنائیں گے دیکھ رہے ہیں کتنا لا جواب ہے یہ تو یہاں پر سب سے پہلے میرینیشن کرنی ہے تو اس کے لئے ہم یہاں پر اس کا مسالہ تیار کریں گے تین سے چار ٹیبل سپون لیمن جوس ہے اور دس سے بارہ کلیاں جو ہیں وہ لیسن کی ہیں ایک سے ڈیڑھ انچے ادرک ہے اس کو ہم نے یہاں پر ڈالنا ہے اور اس کا پیسٹ بنا لینا ہے آپ ڈرائی جنجر اور گارلک پیسٹ پاورڈر جو ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پاورڈر نہ ہو تو آپ اس طریقے سے اس کو بنا لیں ایک چائے کا چمچ کٹا ہوا زیرہ دو چائے کا چمچ کٹا ہوا دھنیا اس میں ڈالیں گے اور ایک ٹیبل سپون سرخ مرچ کٹی ہوئی آدھا ٹیبل سپون سرخ مرچ پاورڈر آدھا ٹیبل سپون ہم نے گرم مسالک ایڈ کر دیا ہے تھوڑی سی اس میں حلدی ایڈ کر دیں گے اور تھوڑا سا یہاں پر کلر ایڈ کریں گے کلر آپ سکپ کر سکتے ہیں اگر گھر پہ بنا رہے ہیں تو میں آپ کو بلکل بزار والی ریسپی دے رہا ہوں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے کیونکہ مچھلی کو نمک پہلے ہم نے لگایا تھا اور دو سے تین ٹیبل سپون یہاں پر ہم بیسن کا استعمال کریں گے اب اس کو مکس کر لیں گے اس کا ہم نے پیسٹ بنانا ہے اور اتنا زیادہ پتلا نہیں کرنا تھوڑا ٹھیک رکھنا ہے گاڑا رکھنا ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی میں بتاتا چلو میرے پاس ایک کلو سے تھوڑی سی زیادہ فش ہے اور جب میں اسے کٹوا کے لیا تھا تو میں نے دو گھنٹے کے لیے اسے نمک لگا دیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو اچھے سے دھو کر سٹینر میں رکھ لیا ہے تاکہ اس میں جو ایکسٹرا پانی ہے وہ نکل جائے اب یہ دیکھیں کچھ اس طرح کا آپ نے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں ڈالنی ہے فش مچھلی اس میں ڈالیں گے اور ساتھ ہی آپ مجھے یہ بتائیں کون سے شہر سے بیٹھ کر آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور مچھلی ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کا آئیکن دبا دیں اور اس سے کے علاوہ اگر آپ ہماری السی کی پینیاں پسند کرتے ہیں تو آپ اپنے گھر پر منگوا سکتے ہیں ریڈی کی ہوئی السی کی پینیاں اور کیجی کے حساب سے آپ کو ملیں گی تین ہزار روپے کلو کے حساب سے اگر آپ منگوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں نمبر ہے 03002520629 سکرین پہ بھی آ رہا ہے یہ دیکھیں مسالہ اچھے سے ہم نے اس کے اوپر کوڈ کر لیا اس کے بعد آپ نے اس کو کسی بھی پلاسٹک یا کور کے ساتھ بند کر دینا ہے یا پھر اوپر ڈھکنا لگا دینا ہے تاکہ فریج کے اندر دوسرے جو چیزیں ان کے اندر ان مسالوں کی خوشبو نہ جائے اس کو اوپر سے اچھے سے ریپ کر کے یا پھر اس کا اگر کوئی کور ہے ڈھکنا ہے برطن کا تو وہ لگا کہ اس کو آپ نے کم سے کم چھ گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ آپ اس کو چوبیس گھنٹے کے لیے رکھیں تاکہ مسالے اس کے اندر اچھے طریقے سے جذب ہو جائیں اور آج ہم اس کو بنانے والے ہیں سرسوں کے تیل میں لیکن اس سے پہلے یہ چٹنی بناتے ہیں چٹنی کے لیے میں نے پچاس گرام عملی تھی اس میں آدھا کب پانی کا ڈال کر اس کو بھگو دیا تھا بیس منٹ کے لیے اب اس کو اس طرح سے ہم نے مسل کر اس کی گھٹلیاں جو ہیں وہ الگ کر لینی ہے اس کا پلپ چاہیے ہمیں بہت ہی لا جواب چٹنی ہے اس کو ایک بار بنا لیں تو آپ ہفتوں تک فریج میں رکھ کے کھا سکتے ہیں تو گھٹلیاں ہم نے اس میں سے نکال دی ہیں صرف ہمارے پاس یہ پلپ بچا ہے اب اس میں کچھ چیزیں اور ایڈ کریں گے پانچ جوے لیسن کے ہیں تین سبز مچیں یہ سبز مچ تھوڑی سی تیکھی والی ہے آپ کم بھی استعمال کر سکتے ہیں آدھا ٹیو سپون زیرہ سابو ڈالیں گے اور تین کھانے کے چمچ جو ہیں اس میں چینی ڈالیں گے اور جو ہم نے عملی کا پلپ لیا تھا وہ تھوڑا سا اس میں ڈال کر اس کو پیسٹ بنا لینا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور یہ دوبارہ اس ہی میں ایڈ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں کیچپ ایڈ کرنا ہے جتنی آپ کا عملی کا پلپ ہے اتنا ہی آپ نے اس میں کیچپ ایڈ کرنا ہے اور کیچپ کوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کر دیں اور یہ آپ کی مچھلی والی جو چٹنی ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اب یہ مہمان آپ سے پوچھتے ہی رہ جائیں گے یہ چٹنی سپیشل والی آپ کہاں سے لے کے آئیں ایک بار اس چٹنی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلیں اگلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر ہم نے کڑائی لی ہے میرے پاس سرسوں کا تیل ہے تو یہ ابھی میں لے کے آئے ہوں پہلے اس کی بنائی کریں گے اس کو پکائیں گے کچھے تیل میں آپ نے کوئی بھی چیز فرائی نہیں کرنی اب پکانا کس طرح سے ہے تیل جیسی گرم ہو جائے گا اس میں آپ نے تھوڑا سا آٹا ڈال دینا ہے اور اس کو پکنے دینا ہے اتنا پکے کہ اس میں سے دھوئے نکلیں اور یہ جو جھاگ نکر رہی ہے جھاگ بلکل بند ہو جائے گی اور آٹا جو ہے وہ اس طرح سے جل جائے گا تو اس کو ہم نے نکال دینا ہے دیکھیں بلکل ببل نہیں نکر رہے اس وقت اور آگ کا فلیم اس وقت تھوڑا سا لو کر لیں کیونکہ آئل جہاں وہ فل ٹمپریچر کے اوپر ہے اور اس میں جو مچھلی ہے آپ کے پاس اگر کم آئل ہے تو دو سے تین پیس ایڈ کر لیں اور میرے پاس آئل زیادہ ہے دیکھیں کتنی لاجواب قسم کا مسالہ لگا ہوا ہے تو میرے پاس جتنی فیش ہے ساری کی ساری اس میں ایڈ ہو جائے گی تو میں ایک ہی بار میں ساری ایڈ کر دوں گا اور اس کے بعد اس کو میں نے تین سے چار منٹ فرائی کرنا ہے جیسی فیش اس میں ایڈ ہو جائے گی اس کے بعد آگ کا فلیم میں نے درمیانہ کر دینا ہے کیونکہ فیش جو ہے یہ فریج میں تھی اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ پہلے سے ہی کم ہے اور آئل کو یہ مینٹین کر دے گی بہت ہی لا جواب ہے یہاں پر ایک سٹیپ ہے جس کو آپ نے فالو ضرور کرنا ہے کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری فیش جو ہے وہ باہر سے جل جاتی ہے اور اندر سے اس میں پانی ہوتا ہے تو وہ بالکل نہیں رہ گا یہ دیکھیں ہم نے چار منٹ اس کو فرائی کیا ہے اب اس کو نکال لیں گے نکال کر سائیڈ میں رکھیں گے اور اسی دوران ہم اس میں ایک چیز اور فرائی کریں گے وہ ہے جی چپس فیش کے ساتھ چپس اگر بنائیں گے آپ تو وہ اور بھی زیادہ لا جواب ہو جائے گا کام فرائی کی ہوئی فیش اور ساتھ میں چپس ایک ایسا منفرد سی چیز بنتی ہے کہ کھانے والا انگلیاں ہی چارٹا رہ جائے گا تو میں نے تھوڑے سے چپس کٹ لئے تھے مچھلی کو سائیڈ میں رکھ دیا ہے اور چپس اس میں ایڈ کر دیں گے پانچ سے چھ منٹ لگیں گے چپس کو ریڈی ہونے میں اور اتنی دیر میں جو مچھلی ہے وہ بھی تھوڑی سی تھنڈی ہو جائے گی آگ کا فلیم میں نے ہائی کر دیا اس وقت تو جیسی چپس ریڈی ہو جائیں ان کو ہم نکال لیں گے اور آگ کا فلیم جو ہے وہ میڈیم کر دیں گے درمیانی آگ کر دیں گے اور مچھلی کو دوبارہ اس میں ایڈ کریں گے اور تین سے چار منٹ ہم نے دوبارہ اس کو پکانا ہے اب اس میں جتنا بھی پانی ہوگا وہ ڈرائی ہو جائے گا مچھلی آپ کی جلے گی بھی نہیں باہر سے جو اس کی رنگت ہے وہ بھی بلکل ایسی فریش رہے گی کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے کہ یہ شاید ایک ہی بار فرائی کی ہے اندر سے کچھی تو نہیں ہے لیکن یہ مچھلی بلکل پک چکی ہے میں فائنل لک اس کا آپ کو دکھاتا ہوں بلکل اندر سے پانی نہیں نکلے گا مچھلی بھی پکی ہوئی ہوگی تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا کہ کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو ہماری اور اس سے آپ نے کیا سیکھا کیا نہیں سیکھا اگر کوئی آپ کو کم ہی لگی ہے تو وہ بھی ضرور ہم سے شیئر کیجئے گا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں آپ اپنی فش سردیوں والی اس سپیشل چٹنی کے ساتھ ٹرائی کریں اپنے پیاروں کو کھلائیں مہمانوں کو کھلائیں خود کھائیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ